نے نہیں کیا کہتے دیکھا جی نبی کے صلاة و سلام کا بھی دشمن اور جب سعادہ کہلے ہو بلو اور دشمنے سعادہ کو تو چھوڑو ایک طرف ہمارے اہل سنت والجماعت کے لوگ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہلانے والے اپنے آپ کو بڑے بڑے سکالر اور لیڈر اور عالم کہلانے والے انہوں نے بھی اپنے کتابوں میں صحابہ کو معاف نہیں کیا صحابہ نے یہ غلطی کی 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 جسے قسمات کو روئے میرے عزیز اور کیا کیا عرض کرے ہم تو اس لیے میں تو ہمیشہ آجیوں کو ایک مشورہ دیا کرتا ہوں کہ مکہ مدینہ میں آئے ہو دعاقات نماز پر کے اللہ کے آگے رو کے دعا کرو میرا اللہ تیرا دین مکہ میں آیا تھا مدینہ آیا تھا دونے بھیجا تھا تو اپنے گھر میں ہمیں لے آیا ہے مہربانی کر ہمارے سینے کھون کے ہمیں وہی دین نصیب پر باہتا ہے یہ دعا مانگو کہ انشاءاللہ کفرہ اور بیدات کے اندھیریں چھٹ جائیں اور صحیح دین اللہ کے ایمت سے سمجھ آئے گا اب دیکھیں حضرت ہمار بیٹے ہیں ہو رہے جب ہو شایعہ جب طبیعت ٹھیک ہو گئی اے میرے عزیز کیا کیا بات عرض کروں گا اچھا ایمان سے کہیں آجی آج ایک بات بتا دیں دل سے پہلے دروشی پڑھنے پھر بتا دیں اچھا آپ جنہوں نے دلوش شریف پڑھا ہمیں عربانی کریں بیٹھ اچھا طواب کرنے کے بعد جو آپ نے دو رکاتیں پڑھی ہیں تو انشاءہے کسی جماع سے انفی ہو شافی ہو ملکی ہو حملی ہو آلے عدیس ہو دے بندی ہو ریلی ہو کوئی ہو جگل جگلے ختم سب نے طواب کرنے کے بعد الحمدللہ دو رکاتیں جو ادا کرتے ہو کہاں کرتے ہو آجی اچھا اگر تمہارا باپ ایک مسجد بنائے نماز پڑھنے کے لئے اچھا بتاؤ سچا سچا اور تمہارا باپ مسجد بنا کے مر گیا مسجد موجود ہے ان لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ کرے کیامتہ کہے پڑھتے رہے گے ان مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب تمہارے باپ کو بھی ملتے ہیں نہیں ملتا ہاں نہیں ملتا ہے باپ تو مر گیا لیکن ثواب جب تک مسجد قائم ہے ثواب جب تک نمازی نماز پڑھے گا ثواب تیرے باپ کو ثواب ملتا ہے یہاں تُو نے غور نہیں کیا کہ مجری پاک نے ثواب کر لیا صحابہ سے پوچھا کہ دو رکعہ کہاں ادا کریں حضور نے برمید مشورہ دو اللہ کا کعبہ تو سوڑا کعبہ ہے حرم تو سارا حرم ہے حرم کا ذرہ ذرہ جو ہے محترم ہے اب میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ دو رکعہ تواب ہوانی جو ہے وہ ہم کہاں ادا کریں تاکہ آئندہ میری امت کو بھی تقلیب نہ ہو اور ایک بات بودے بھی ہو جائے کہ امت کو دو رکعہ تے کہا پڑھنی ہے صحابہ بات کرتے آئے حضور نے دیکھا حضرت عمر کی طرف آپ نے برمید عمر تم کیوں چپ کھڑے ہو بلنو بتناو تمہاری کیا رہے ہیں حضور نے کہا حضور ہم تو غلام ہیں آپ جہاں سجدہ کریں گے ہم وہی سجدہ گئے ہم تو غلام ہیں ہم نے تو اتباع کر دی ہے نا آپ کی آپ جہاں نماز بنیں گے ہم نے لیے وہی جگہ سندت ہو جائے گی اسی جگہ پہ ہم نماز بنیں گے حضور نے فرمید وہ بات ٹھیک ہے لیکن میں نے مشورہ پوچھا حضرت عمر نے عرض کیا اگر مشورہ پوچھتے ہیں تو پھر میرے دماغ میں تو ایک بات آتی ہے کہ جس پتھر پہ آپ کے ابا آپ کے دادا حضرت ابراہیم الخریر نے کھڑے ہو کے کعبہ بنایا تھا اسی پتھر کے پیچھے آپ مسلح بنا تاکہ کعبہ کی یاد بھی باقی رہے ابراہیم کی یاد بھی باقی رہے ابھی یہ فیصلہ ہوا حضور غور کر رہے ہیں اللہ نے حکم بھی میں نے فرمایا جبریل جا کے میں نے مجلی سے کہہ دو کہ عمر نے جو زمین پہ فرش پہ فیصلہ کیا میں نے عرش پہ منظور کر لیا اب مقام ابراہیم کے مشورہ دینے والا عمر ہے قیامت تک حاجی آئے گا اللہ کا طواب کر کے جب دو رکاض پڑے گا تو صواب بھی حضرتیں جائے گا کہی جائے گا تیرے باپ کو صواب مسجد کا جاتا ہے عمر کو نہیں جاتا اور جس کو صواب بیجنے کے لیے بیس بیس لاکہ آدمی کھڑا ہے طواب میں بھکے کھا رہے ہیں جر رہے ہیں لوگ اوپر چڑ رہے ہیں لیکن حاجی کہتے کسی طرح بتا خیضو من مقام ابراہیم مسلہ اور اللہ نے بھی اسی کو نشانی بنا دیا فرمو اول بیت فضع للناس للذی ببکت مبارکا بہو دلل آلمین فیہ آیا تم بینا تم مقام ابراہ ابراہیم آج یہ مقام ابراہیم تمہیں ملا تو عمر کے صدقے میں ملا حضرت عمر کے مشورے میں ملا ان کی رائے میں ملا ان کی تجویز میں ملا اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ میرا حمید المومدین عمر سب کہتا رضی اللہ عنہ اگر تائے نظر دالو تو صحابہ بائے نظر دالو تو صحابہ نیچے نظر دالو تو صحابہ اوپر نظر دالو تو صحابہ نہیں سمجھ جائی بات دائے نظر دالو ہزار سار پہ نظر دالو ہجرت کی رات پہ نظر دالو تو غار میں کون نظر آتا ہے مدنی کے ساتھ کون ہے مقام ابراہیم پہ نظر دالو تو کون نظر آتا ہے نہیں حضرت عمر اور کعبے کے اوپر چھت پہ نظر دالو تو حضرت بلال کون نظر آتا ہے حضرت بلال نظر آتا ہے اب کہتو رضی اللہ عنہ یعنی دائے نظر دالو دائے نظر دالو آگے نظر دالو پیچھے نظر دالو اس لیے میرا مدنی شب بزر میں کھلے ہیں مدینے کے صحابہ چونکہ کبھی جنگ نہیں لڑے حضور ذرا دل میں اداس ہے کہ آج پہلی جنگ ہے آتد بھی تھوڑا ہے اور بندے بھی دا تجربہ کار ہیں جنہوں نے کبھی جنگ نہیں لڑی ساری زندگی خجروں کے باہو میں جنگی گزر گئی ہے حضور ذرا دل میں اداس ہے اور کہتے ہیں میرا مدنی لسنا اصحاب موسی اللہ دعا کر اللہ صحابہ کے نام پہ ہمیں ایمان دے یاد رکھو جس آدمی نے نبی کو نہیں ماننا خدا کو نہیں ماننا صحابہ کو نہیں ماننا تو محمد کو نہیں ماننا یہ نیسی بات ہے خدا نبی کے فرمان کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا اور نبی کا فرمان صحابہ کے بغیر سمجھ نہیں آتا اللہ نے اپنے قرآن کا نمونہ محمد کو بنایا محمد نے اپنے عمر کا نمونہ صحابہ کو بنایا تب ہی تو مکمل ہوگا نہیں اللہ مانا علیہ وآسحابی اپنے کے جناب اللہ تبارک و جانا کی شان رکا حضور اداوسن ہو ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی نہیں ہیں کہ کہہ دیں گے ازہب انتا و ربوں کا فقاتلہ کہ تم جانے تمہارا خدا جانے نہ نہ صحابہ محمد ہم تو نبی مدنی کے صحابی ہیں تمہارے آگے کٹیں گے تیرے پیچھے کٹیں گے تیرے دائے کٹیں گے تیرے پائے کٹیں گے ہماری لاشوں کے دھیل رکھ جائے گے ہم مٹ جائے گے ہماری لاشوں پہ قدم رکھ کے کوئی آگے بڑھے تو علیہ دا بات ہے جب تک ایک صحابی زندہ ہے مدنی کی طرف ایک تیر بھی لیانے دیں یہ لکھو نا دائے کونے ہیں صحابہ آگے کونے ہیں صحابہ ایسے تو نہیں فرما لیا میرے مدنی ان اللہ اختار نہیں ثم اختار علیہ صحابی میرے مدنی ایسے تو نہیں فرمایا فرمایا اللہ نے صحابی قائن آدمے مجھے چن لیا ہے اور میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چن لیا اب نبی پہ کوئی اطرال کرے تو اللہ کے چناؤں میں نقصان آیا یا نہ آیا اور صحابہ کو کسے نے چنا ہے فرمایا اللہ اختار نہیں اللہ نے مجھے بھی سن لیا ہے اور میرے صحابہ کو بھی میرے لیے چن لیا ہے ان کو میرا ساتھی بنایا ہے میرا وزیر بنایا ہے میرا عزیز اور رشتدار بنایا ہے ان کو بھی میرے اللہ نے چن لیا ہے حضرت عمر رو رہے ہیں ذرا ہوش آیا صحابہ نے پوچھا حضرت بات کیا ہے یہ بوڑا آدمی کون ہے یہ پرانا کاغذ کیا ہے جس کو دیکھتے ہوئے آپ رونے لگے حضرت عمر کو ہوش آئی فرمایا سنو بات یہ ہے فرمایا کپر کا زمانہ تھا میں کافر تھا ابھی حضورت کا نبوت کا دور بھی نہیں آیا چھان کے علاقے میں میں تجار کے لیے مکہ کے تاجروں کے ساتھ تجارت کے لیے آیا لمبی بات ہے بابسی پہ کافلہ بشے پہلے نکل گیا میں کافلے سے بچھڑ گیا اور اس زمانے میں کافلے کے بغیر سفر کرنا جو ہے وہ تو اپنے آپ کو موت میں ڈالنے والی بات ہو چیزی وید کا صبر ہے سہرہ کا صبر ہے ہکے نار بھی بھٹک گیا فرمایا میں دھونڈتا رہا دھونڈتا رہا پوشیتا رہا یہ ہی پتا چلا کہ کافلہ تو نکل گیا اچھا اگر کافلہ نکل جائے پھر دوسرا کافلہ تو چار وحیلے کے بعد ملے گا روز تو کافلے نہیں چلتے تھے پھر ٹوینے تو نہیں چلتی تھی ہوری جہاں تو ہی چلتے تھے انٹوں کے کافلے ہوتے تھے فرمایا میں تھک ہار کے ایک دیوار کے نیچے دیکھ لگا کے بیٹھ گیا نایوس ہو گیا پریشان ہو گیا کہ اب نکل جانے کی کیا صورت بنے میں اسی پریشانی میں بیٹھا ہوں کہ یہ جو بڑا آدمی میرے سامنے بیٹھا ہے یہ وہاں سے گزرا مجھے دیکھتا رہا اور اس کے بعد آکے مجھے اٹھایا اور کہہ لگا کہ بھائی اٹھو میرے ساتھ میرے گھر میں چلے میں نے کہا بھائی تم کون ہے میں نے کہا تو میرے گھر میں تو چلو دشمن تو نہیں ہوں میں نے کہا میرے تو کابلہ بچھر گیا میں پریشان بیٹھا ہوا ہوں میں نے کہا سکر رکھ لو تو میرے گھر میں چلو کابلہ تمہارا اوٹوں کا ہے کل شام کو ملکنا ہے تم آج کا دن میرے پاس آرام کرو رات آرام کرو اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے میں بلے تیز رفتار گھوڑے تمہیں دے دوں گا نوکر تمہیں دے دوں گا اور وہ تمہیں ایک دن میں بچھرے ہوئے کابلے سے پہنچا دیں گے کوئی سکر رکھ لو میرے گھر میں چلو کہتا ہے مجھے گھر لے آیا میں دن میں بڑا خوش کے اللہ باغ نے رحمت کر دیا سبب بن گیا گھر لے آیا کھانا کھلایا بڑا عزت کی تقریم کی اور رات کو ٹھر آیا کھانا کھلایا صبح گھوڑے تیار کیے تیار ہونے سے پہلے آیا اور آ کے پوچھنے لگا کہ حضرت اب چونکہ آپ جانے والے ہیں آپ کا نام عمر ہے آپ کا نام عمر ہے میں نے کہا کہا تم خطاب کے بیٹے ہو چھا جی بات بھی ہے میں نے اسے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا میں نے کہا ہا بھئی خطاب کا بیٹا ہوں بات کہہ گا نے کہا کوریشی ہو میں نے کہا جی ہاں کوریشی بھی ہو میں نے کہا بات کہہ گا کچھ نہیں یہ سبیت کاغذ ہے اس کاغذ پہ ہمیں حربانی کر کے اتنی لکھ دو کہ اس جگہ کے اگر کبھی تم بادشاہ بنو تو میری جیداد پہ کوئی ٹکس نہیں لگے گا حضرت عمر فرماتی ہے میں حضرت پڑھائے گا میں اونٹ چلانے والا بددو ہوں میں باتشاہ بنو گا وہ نے کہا جی اب نے کہا چھو باتشاہ جو نہیں بنو گے تو لکھ دینے میں تمہیں تکلیف کیا میں نے نہیں جاتا میں نے لکھا وہ ہے دسخط کر دو میں نے دسخط کر دی ہے میں نے کہا کون سا میں نے بادشاہ بننا ہے کون سا میں نے اس کو ٹکس واپ کرنا ہے اس نے کاغذ رکھ لیا مجھے پہنچا دیا اور میں آج وہی بولا ہے وہی کاغذ لے کے میں نے سامنے بیٹھا ہے اور آج اسی جگہ جو میں بادشاہ بن کے بیٹھا ہوں اور میں نے اس کو کہا ہے کہ بھئی میں نے تمہیں لکھ تو دیا تھا لیکن میں تو قرآن کے اور اللہ کے نبی کے برمان کے تابع ہوں بادشاہ بیری ہے میرے بیٹے کی جہداد تو نہیں ہے میں تو اب کچھ نہیں کہا سکتا جو شریعت حکم دے گئی وہ پورا ہوگا ان سے پوچھا صحابہ نے تمہیں کیسے پتا چلا جو شریعت حکم دے گئی جو شریعت حکم دے گئی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ علیہ وسلم یا اللہ علیہ وسلم یا اللہ ہمیں سب کو پوحید کا سپاہی بنا اور سنت نبی کا شہدائی بنا صحابہ کا ماننے والا بنا ہماری ظاہری پاسی روحانی اسپانی بیماریاں پر اکھوانیاں دور فرما یا اللہ ہمیں سرکر بیداد کے جند میں سے نجات فرما یا اللہ ہدایت اسی فرما یا رحمہ الرحمن بغیر ماں کے سب کی آرضویں پوری فرما یا اللہ کے شرین کو آجادی رسیب فرما افغار اس کار رضی کو آجادی رسیب فرما اپنی کسی حفاظت فرما اللہ 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 اللہ